جی اسلام علیکم دوستو میں محمد عمران شوک کی باپ محمد عمران میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کبوتروں سے متعلق سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں کبوتروں کو گرم پانی کیس طرح دینا ہے کونسی چیزیں استعمال کرنی ہیں آپ نے اس کے اندر تو کبوتر انشاءاللہ آپ کے سردیوں کے اندر بھی خیلدی اور ایکٹیو رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہ کبوتروں کا نسلہ ہوگا نہ ذکام ہوگا تو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائل لازمی کیجئے گا یہی آپ سے درخواست ہے سٹارٹ کرتے ہیں کرنا آپ نے کچھ یوں ہوگا پنساری کی شاپ پہ جائیں گے بیس روپے یا تیس روپے کی آپ نے سونف لے لینی ہے بیس روپے کی اجوائن لے لینی ہے پانچ چیزیں آپ نے لینی ہے تقریبا تین یا چار لیٹر جو پانی ہے اس میں آپ نے یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے تقریبا اگر آپ نے پانچ کلو پانی رکھا ہے تو جب تین کلو ہو جائے گا اس کو آپ نے اتار دینا ہے چیزیں میں لے آیا ہوں رکھا بھی دیتا ہوں کون کونسی چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں بتا تو میں نے پہلے دیا ہے تو آپ انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے تو کبوتر آپ کے خیال دی اور ایکٹیو رہیں گے تو ہم بھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو دکھا دیتے ہیں آپ کو جی یہ ہیں جو میں لے کے آئے ہوں مارکیٹ سے ٹھیک ہے یہ سونف ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے اپنے حساب سے جتنا مجھے چاہیے تھا اس حساب سے میں لے آئے ہوں ٹھیک ہے مارکیٹ سے یہ پانساری کی شاپ سے یہ تیس روپے یا بیس روپے کی سونف ہے یہ اجوائن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے سونٹ بھی ہے موٹی علاچی بھی ہے اور ساتھ کالی مرچ بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کبوتروں کو ہفتے کے اندر یہ پانچ چیزیں ہیں پانچ کلو پانی آپ لے لیں ٹھیک ہے اس کو اندر یہ ساری چیزیں ڈال لیں جب پانی جو ہے وہ بوائل ہو کے تقریباً دو یا ڈائی کلو رہے جی اسے اتار لینا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد کبوتروں کو ہفتے میں تین یا چار دن آپ استعمال کروائیں تین دن زیادہ ٹھیک ہے ویڈیو پساند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر لازمی کیجئے گا جن دوست کو نہیں پتا ہوں آپ کے توصل یا ہمارے ویڈیو بنانے سے ان کو بھی پتا چال جائے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کیجئے گا ہم نے چیزیں اس میں ساری ڈال دی ہیں دیکھیں میں اسے مطلب چولے پر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر پانی کے اندر ڈال لی ہیں تو یہ تقریباً میں نے اس طرح رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو یہ بنگ انشاءاللہ اسے تقریباً گھنٹا ایک جو ہے وہ میں رکھوں گا ہلکی آنچ پر تو یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو پھر کبوتروں کو انشاءاللہ دیں گے تک کبوتر بلکل ایکٹیو ہو جائے گا ابھی سرجیاں موسم چینج ہو گیا ہے تو یہ کبوتروں کو لازمی دیں تاکہ کبوتر آپ کے بیمار پی نہ ہوں اور ایکٹیو رہیں بلکل تو یہ اکڑا ہمارا جو ہم نے کبوتروں کے لیے گرم پانی بنایا ہے یہ تو تیار ہو گیا ہے کارنے کلر کا ہے یہ اس کے اندر میں نے اس طرح اس کے ساتھ نہ لیلہ کیا ہے ٹھیک ہے باقی یہ اس کا سارا جتنا بھی ہے وہ ایکسرہ جتنا بھی مال ہے یہ پھینک دیں گے یا کبوتروں کے آگے رکھ دیں گے وہ کھا لیں گے سون فیس میں جوائن ہے کالی مرچ ہے سونٹ بھی ہے کالی موٹی علاچی بھی ہے یہ پانی ہے اس کو تقریباً ایک لیٹر پانی میں جو ہے آدھی بوتل وہ ہم ڈالیں گے